اید مبارک اید مبارک اید اید رمضان کی وجہ سے نہیں آ پا رہے تھے اب ان کی آمد کا سلسلہ آج سے شروع ہونے والا ہے تو ان کو بھی انٹرٹین کرنا یا ان کے ساتھ بیٹھنا وہ بھی ایک اہم جز ظاہر ہے لائف کا عید سے ہٹ کے بھی لیکن عید الحمدللہ بڑا اچھا ایک تو رمضان بہت اچھا گزرا موسم اتنا مزدار رہا ایک دو دن چار دن مرخلہ میکسیمم روزیں ہوں گے جو گرمی میں گزرے ہوں گے اللہ نے بڑا کرم کیا باران رحمت آف ڈ آن چلتی رہی اس سے تھنڈا رمضان اس کو کہتے ہیں کہ وہ حالانکہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کافی گرمی کے بیٹھے گیا جو کہا جا رہا تھا بہت تیمپریچر ہائی رہے گا ریکارڈ کائم ہوں گے بارشیں نہیں ہوں گی تو وہ تو نہیں ہوا بارشیں بہت زیادہ نہیں ہیں موسم بہت چوبیس تیمپریچر تھا اید سے ایک دن پہلے تر اور ابھی بہت 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 زیادہ گرمی اس لیے اس لیے کہتے ہیں اور ایکسپیکٹل کہ بارشوں کے سلسلہ بھی چلتا رہے گا جہاں تک اید کی بات ہے ایک تو رمضان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سبر کا مہینہ ہے سبر شکر کر کے اس لیے پھر آپ بھوک کا احساس وہ ایک لگر آپ کی کسر رہے دیتے ہیں ہم تو نکال لیتے ہیں لیکن وہ احساس ہے اس کو اون لوگوں کے لیے جن کو دو وقت کا کھانا مشکل سے نسیب ہوتا ہے یا شاید ایک وقت کا ہوتا ہو تو ان کا ایک خیال کرنے کے لیے بڑی تربیت آپ کی ہوتی ہے آپ کہہ لے کہ پیشنس ایک لرن کرنے کا موقع بلتا ہے آپ کو پھر اس کے بعد جب اید کے خاص طرح موقع کے اوپر ہم سیلیبریٹ کرنا چاہیے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ سال میں ایک دفعہ یہ ناتا ہے بڑی اید پہ بھی ہوتا ہے لیکن بڑی اید کے دیفرنٹ قسم کی سیلیبریشن ہوتی ہیں چھوٹی اید جو بچوں اید یک سیلی بڑی ایدانی کھا جائے ایا ڈددس� اور خودتے ہیں پ Reviews دیکھے رنگ بڑنگے کپڑے اور چودیاں اور ... درکےوں کے لیے سجاوٹیں رویش بات درودس اور اس قسم کے کھانے والے چلتے ہیں سارے مٹھی اید ہونے کے حوالے سے تو اس میں جو آپ کے سب سے پہلے کہتے ہیں گھر سے شروع ہونے چاہیے جو اگر آپ اول خوشبات درویش اپنے عزیز و اقارب سے آپ جو بھی آپ کے ضرورت مند حاجت مند دوست ہیں عزیز ہیں استدار ہیں جن کو ضرورت ہے ان کو سب سے پہلے خوشیوں میں شلک کریں اس چیز کی بات کریں گے خراو صاحب کیونکہ بڑی ایمپورٹن چیز ہے اگر اید کی خوشیوں کے اندر اتنا مگنہ ہو جائیں کہ سب کچھ ہی بھول جائیں لیکن آپ نے رنگ برنگ کپڑوں کی بات کی صرف سحیل صاحب کی طرف چلتے ہیں وہ گرین کلر کی کپڑے خوشیاں صاحب نمائے ہو رہی ہیں راو صاحب تو ایدی دے تھے کہ تھک گئے ہوں گے آپ نے کچھ ایدی وصول کی کسی سے ابھی تو ہم نے راو صاحب سے لے دی ہے ہائی نہیں کہ یہ وقت گزر چکا ہے مدرددددو ڈالی اید کی اید کی جائیں اور مدرددددد کرداد بھائی اید بھائی اید کنے سے گزر چکے پاس بہت تک گزر چکچکا ہے اب ہم ایڈی دینے والے ہیں اب لینے والے نہیں رہے لیکن عید کے دو دن بہت اچھے گزرے اور خصوصاً دو دن گزارنے کے بعد دوبارہ جو اسٹوڈیو میں آپ کو دکھائی دیا ہے اس کی وجہ یہ کہ میں سوچ رہا تھا کہ چھ ماہ بعد میں ملتان گیا تھا اس سے پہلے مسروف تھی تھی کہ جانے کا موقع نہیں ملا لیکن دوبارہ واپس آنے کے اندر بہت خوشی کا احساس تھا اس لیے کہ میں نوٹ کر رہا تھا کہ ہم اپنے ڈی ٹو ڈی لائف کے اندر زیادہ تر جو وقت ہے ہم اپنے آفیس اور اپنے پولیگز کے ساتھ گزارتے ہیں تو چھ ماہ کے پچھلا عرصہ بھی دیکھو تو نائٹی ٹو کے ساتھ گزریں بہت اچھا وقت گزرا ہے تو اس لیے آج بھی بھلے اپنے گھر سے دور بیٹھیں لیکن وہ ہی احساس مجود ہے جو دو دن تھے وہ بہت اچھے گزرے چونکہ کافر سے بعد ملتان جانا ہوا تھا نہ صرف اپنے عزیز و قارب سے ملاقاتیں ہوئیں کزن سے ملاقاتیں ہوئیں پھر دوست ہیں جو بچپن کے دوست ہیں وہاں پر مجود تھے پھر اید کا ہی ایسا موقع تھا جو مختلف شہروں میں مجود ہوتے ہیں کوئی جوب کے سلسلے میں کوئی وہاں سے مائیگریٹ کی ہوئے ہیں اید کے موقعوں پر سب لوگ اپنے نیٹیو ٹاؤن میں ضرور راپس آ جاتے ہیں سب سے ملاقاتیں ہوئیں ایک پارٹی کا خصوصی احتمام تھا دوستوں کے جانب سے ہم لوگوں نے اس چیز کو کافی انجوائے کیا لیکن اگر شاید زیادہ دن گزارتے ہیں ملتان کے اندر تو شاید ابھی انٹرٹینمنٹ کا اور انجوائے کرنے کا سسلہ اور آگے بڑھتا ہے لیکن پروگرام کی اٹریکشن اور ناظرین کے ساتھ جو ہمارا رابطہ جڑا ہوا ہے وہ کھینٹ کی آئی دوبارہ میں آم شاہم بھی لے کے آئے ہیں ملتان سے ملتان جائے اور وہاں سے واپس خالی ہاتھ لوٹے گئے تو ممکن نہیں ہے ہماری دی آم ہوگی سوہل صاحب کی طرف سے ہمیں ایڈی دیں گے گاڑی کے ٹھیکی کے اندر جتنی آم کی پیٹی آسکتی وہ تو آگئی ہیں لیکن آپ لوگ انہیں فکر نہیں کرنا یہاں پہ بہت سے چاہنے والے اور بھی آتے رہیں گے جب تک آموں کا سیدھانے ملتان سے آم آتے رہیں گے لیکن آپ فوراں پیٹی صاحب بھی یونگ بن گئے کہتے ہیں میں بھی چھوٹا ہوں ابھی تو ان کو بھی ایک آم کی پیٹی ملنی چاہیے بلکل ٹھیک پیٹی دیں گے وہ ایڈی کا مطالبہ نہ کر دیں گے آم کی پیٹی ضرور دیں گے اور ایڈ کے موقع کے اوپر ہم سب لوگ تیسے دن کی خوشیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہمیں ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے پاک فوج کے جوان نیول ائر فورس آرمی کے جو سردوں پر موجود تھے جن کی ایدیں اپنے اہل خانہ سے دور گزری سردوں پر بیٹھے ہوئے ملک کے دفاع کے لیے ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے میں گزری انہیں بھی ہمارے پروگرام کے طرف سے ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں انہیں اید ویش کرتے ہیں اور سپیشلی اید نماز کے موقع کے اوپر پولیس فورس بھی لائن فورسمنٹ جنسی سے بھی بہت ایکٹیو تھی مختلف مسائلت کے بار ڈیپلائمنٹ تھی ان سب کو بھی ہم اید ویش کرتے ہیں ان سب لوگ کی وجہوں سے ہمارے زندگی کے اندر امن ہے اور خوشیہ ہیں راو صاحب اب اسی پوائنٹ کو ذرا آگے لے کر چلیں اید کی اوپر اکثر اوقات ہم لوگ سپیشلی اب یہ کچھ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ بہتری آئی لیکن اس سے پہلے ہم اگزرپ کیا کرتے تھے کہ وہ پولیس والے جو باہر کڑے ہوتے تھے اید کی نماز جب پڑھ کے ہم باہر نکلتے تھے سب کو اید مل رہے ہیں پولیس والوں کو اگنور کر رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ نے سیفلی نماز پڑھی انہی کو آپ اگنور کر رہے ہیں آپ تو کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایویرنس آئی پچھلے سال ہم لوگوں نے کچھ امپروومنٹ دیکھی بہت پچھلے سال سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے یہ ہوا ہے میں اپنے بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک دو چینلز پہ میڈیا کی میں بات کرتا ہوں امپیکٹ جو ہے ہم برا بھلا تو بہت لوگ کہتے رہے ہیں سیاستان خاص طور پر میڈیا نے تباہی پھیر دی ہے کر دیا یہ حکومت کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں لیکن جو پوزیٹیو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہیں کہیں زیادہ جو ایک ایک تو تھوٹ پروسس کی میں بات کرتا ہوں کہ جب میڈیا نے لوگوں کا تھوٹ پروسس ٹگر کیا ہے اس میں بہتری کی صورت ہمیشہ ہوتی جب قوم کا تھوٹ پروسس ٹگر ہو جاتا ہے دوسری چیز اس حوالے سے اید کے بعد میں نے اپنے بچوں کو بھی دیکھا اور بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو ٹی وی پہ جب یہ پروجیکشن ہوئی ایک بہت دردناک قسم کا پولس کانسٹیبل کا میں نے خود پیکج دیکھا تھا چار پان سال پہلے جو اید کے نماز کے بعد باہر کھڑا ڈیوٹی دے رہا کہ اس کو اید ہی نہیں مل رہا اس سے جب کسی سمارٹ رپورٹر تھا مجھے کسی نے اید بھی نہیں ملی آ کے تو اس نے اتنا امپیکٹ کیا کہ میں نے دیکھا میرے بچے وہ انہوں نے بھی کہیں دیکھا اور بھی اب بڑے نارمل سی بات ہے جیسے اید کی نماز ختم ہوتی ہے لوگ جتنے وہاں پہ ڈیوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں افسروں سپائیوں دو تین لوگ نارملی ہوتے ہیں ایدگاہ کے باہر یا مسجد کے باہر تو ان سے جا کے سارے اید ضرور ملتے ہیں اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں صرف ایک آپ نے جیسٹر دینا ہے آپ نے ان سے ایک کہلے یہ شکریہ بھی ایک طرح سے آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ لوگ اپنی جان ہتیلی پہ رکھے ہماری حفاظت کر رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے دوسروں law enforcing agencies کا اپنی جگہ پہ اور بھی جو آپ کے ایدگد لوگ ہیں جو اس قسم کے ہیں جن کو ضرورت ہے جن کو آپ کو خوشیوں میں شریک کر ہر کسی کو کرنا چاہیے بے تو مرنے کا بسیقلی منی ہوتا ہے رھاؤ صاحب وہ بہت ہمارا جو لوگ ہیں جو مستحق ہیں ان کو بھی اید کی خوشیوں کے اندر شامل کی آگا اور زکاة بھی تقریباً اید شروع ہوتی ہے تو یہ ایک تکسیشن سسٹم جو ہے اسلام کا اس کا بھی ایک اپنی ایسلا نصر کی اور اس کو پوری طرح صحیح طریق سے استعمال کر رہے ہیں سہل صاحب یہ آپ کی ما شاہ اللہ دو بہت پیاری پیاری بہت ادورابل بیٹیاں ان کو دیکھ کے اپنے بچپن کے عید نہیں یاد آتی کیا مس کرتے ہیں ابھی تو اپنے بچپن کے جو دن تھے اور عید کے جس طرح کے سیلیبریٹ کرتے تھے بلکل کریسٹل کرے رہے ہیں ہر ایک لمحہ یاد آتا ہے جب عید بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ وقت بھی بہت اچھا تھا ابھی باپ بن کے بچوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور ایک فیملی کے رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے اس وقت خود بچے تھے والدین کی محبت حاصل کرتے تھے والی صاحب اب دنیا میں نہیں رہے ان کی عید کے موقع کے پر والی صاحب سے جا کے عیدی لینا اور ان کے ساتھ پھر مختلف جگہوں پہ گھومنے پھرنے کے لیے جانا عید کے موقع کے پر اور سپیشلی انہی حال یا دہی حال کے ملنے کے لیے جانا بہت بڑی ایک خوشی کا موقع ہوتا تھا اس موقع کے پر یہ بھی ہم اپنی ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کچھ ہمارے سوسائٹی کے اندر تھوڑی سی مٹیریلسٹک بھی آئیے سامنے ہمارے وہ اہل خانہ ہمارے عزیزوں کاربیوں ہمارے موشی لحاظ سے ہم ترقی کے رفتار میں ہم سے پیچھے رہ جاتے ہیں عید کے اس موقع کے پر ہم انہیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے اس موقع کے پر ہمیں ان کے ویزرڈ کرنا چاہیے ان کی خوشیوں میں شریعہ ہونا چاہیے اور ان کی جتنی ہم کر سکیں ان کی ہمیں امداد بھی کرنے چاہیے یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس کے اوپر ان سب کی خوشی ہم دوبالا کر سکتے ہیں باقی تو سال بھر ہم مصروف رہتے ہیں سال میں دو موقع ہوتے ہیں عید کے موقع کے پر ہمیں انہیں ملنا چاہیے دوسرا سب سے امپورٹنٹ جو عید کے موقع پر میں نے ہمیشہ اب اس کو مس نہیں کیا میں نے اپنے اسادسہ سے ضرور ملا ہوں سکول کے اسادسہ سے لے کے اپنے کالیج اور یونیورسٹی کے اسادسہ سے ان سے مل کے جو آپ کو رہت ملتی ہے جو سکول خوشی ملتی ہے جو ان کے دعائیں ان سے آپ حاصل کرتے ہیں اور اپنے ماضی سے بھی آپ کو جب ان سے بیٹھتے ہیں آپ کو دوبارہ ان کے ساتھ ایک پتھار سے کنیکشن ڈیویل پوتا ہے اور بہت کچھ ان سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتے ہیں انہوں نے ایک زندگی صرف کی ہے ایک نئی نسل بنانے کے لیے ایک نئی نوجوانوں کے نئی قوم تیار کرنے لیے تو اسادسہ سے ضرور ملنا چاہیے انہیں نہیں بھولنا چاہیے اس موقع کے چلے اچھا مجھے یہ بتایا یہ جس طرح سوہل صاحب نے بتایا کہ ان کو یہ اسادسہ سے مل کر اس طرح کی رشتدانوں سے مل کر جو ہم سے تھوڑا تیچھے رہ گئے ویسے نہیں لیکن صرف مالی ہے حساب سے ان سے مل کے بڑی رہات آتی یا آپ ایت پیسہ کیا کرتے ہیں کیا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ واقعی میں دلٹ میں تھندک پڑی ہو اس وجہ سے یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں جب گھر جاتے ہیں اپنے آبائی علاقے میں تو ان سب لوگوں سے جن سے ہمارا تعلق کسی بھی حوالے سے رہا ہے بزرگوں کا تعلق ہے یا ہمارا تعلق ہے جو حیات ہیں بزرگ ہمارے والدہ والد صاحب کے دوست تھے یا ہمارے اسازہ تھے یقیناً ان سے مل کے کہ آپ کو بہت خوشی ہوتی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ایک چینج شاید کسی سٹیج پہ اللہ نہ کرے کوئی اس قسم کی صورتحال ہو میری لائف پہ جو چینج بنیادی طور پہ عید کے حوالے سے آیا ہے کہ ہم اسلامباد میں ستائیس اٹھائیس تیس سال ہونے کو ہیں لیکن پردیس ہی سمجھے بھی تک اس کو تو ہم ہر عید پہ چھوٹی عید و بڑی عید و گھر جاتے تھے والدہ جب تک حیات تھی ریگولر ہوتا تھا کہ چھوٹی اور بڑی عید ضرور جانا ہے اور اب تو گرمیوں میں آگئی تو وہ پھر گرمیوں کی چھوٹیوں میں بھی اس طرح گرمی کی چھوٹیوں میں بچے اور سارا وزرڈ ضرور ہوتا تھا ملاقات کے لیے سمٹیمز لمبا بھی ٹھہر جاتے تھے والدہ کی وفات کے بعد یہ ہوگا کہ ایک عید اسلامباد میں اب گزرتی ہے خاص طور پر چھوٹی عید جو ہے اور دوسری عید جو ہے وہ جا کے ہم وہاں اپنے ابائی علاقے میں کرتے ہیں بہن بھائی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی ایک جگہ پہ کسی زسٹر کی طرف کسی بھائی کی طرف میرا ابائی گھر ہے شورکورٹ میں وہاں پہ سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک مل کے سارے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس میں سارے جتنے دوست عباب ہوتے ہیں اور وہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ کے دوست بھی مختلف جگہوں پہ چلے گئے اپنے اپنے کام کاج کے سلسلہ میں کوئی اچھا ہے کوئی توڑا درمیانہ پرپورم کر رہا ہے وہ سارے کٹھے ہوتے ہیں وہ پردیس سے سب لوگ کٹھے جب وہ آئے ہوتے ہیں وہ ایک بہت ہی کہلے کہ زبردست ماحول ہوتا ہے جس میں آپ پرانی باتیں یاد کرتے ہیں پرانے قصے یاد کرتے ہیں پیچر سے جب ملتے ہیں خاص طور پر وہ بہت احترام کا رشتہ ہوتا تھا خوف بھی اس وقت ہوتا تھا لیکن اب وہ احترام رہ گیا ہے خوف والا انسر نکل گیا تو ان کے ساتھ بھی اب جس قسم کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور بڑی پرانی باتیں یاد کر کے بہت انجوائے کرتے ہیں اچھا چلیں بہت پرانی باتیں آپ لوگوں نے یاد کر لیں لیکن بچپن کی باتوں کے بعد ایک سٹیج آتی ہے شادی کی سٹیج بیویوں کو کتنی کتنی عیدی دی عیدی بھی یا نہیں عیدی بھول گئے بچوں کے چکر میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ بیوی کو عید نہ دی جائے اچھا ٹھیک ہے اور روٹین یہ جب سے میری شادی ہوئی ہے تو عید نماز پڑھنے کے بعد بچوں باقی بچوں کے ساتھ مگن ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو آغاز ہوتا ہے عیدی دینے کا وہ بیوی سے ہی ہوتا ہے تو اپنی میسیز کو پہلے عیدی دی جاتی ہے اس کے بعد پھر بچے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد بھتیجے وہاں گھر میں موجود ہوتے ہیں تو سب ایک لائن بنا لیتے ہیں اور وہ منظر یاد آتا ہے جب والد صاحب سے ہم نئے نوٹ کی عیدی لینا نئے نوٹ ہوگی اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے تو میں جب اسلامباد سے جاتا ہوں تو پہلے سے خصوص انتظام کر کے جاتا ہوں کہ نئے نوٹ کا ایک پیکٹ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے کیونکہ بچوں کو اس کا بہت اٹریکشن ہوتا ہے آپ بچوں کی بات پر آ گیا پھر میں آپ کی وائف کی بات پر آنی وائف کو تو میں نے آپ کو دے دیا کہ سب سے پہلے انہی کو ایدی دی جاتی ہے اچھا راو صاحب آپ بتائیں پہلے تو واقعی یہی منظر ہوتا تھا لیکن اب بچے بڑے ہو گئے ہیں بیگم کو اپنے سے زیادہ ان کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے کپڑے ان کے جو اید پہ کپڑے ٹھیک ہونے چاہیے ہیں جوتے انہوں نے لینے ہے یہ چیز لینی ہے وہ چیز لینی ہے ان کی ایدی کا خیال یا پھر اس کو ہوتا ہے اپنا کہ اید کے لیے تمام جو کرنا ہے کیا کہا چیزیں وہ چاند رات سے شروع ہوتی ہے اور اید کے دوسرے تیسے آپ بھی بچوں پہ آگئے ہیں بیگم کا نہیں بتا بیگم کی بات کر رہا ہوں میں وہ ایدی کٹی دیتے ہیں اچھا آپ کو کٹ کروں گی سارا دن تین دن وہی کوکنگ کرتی رہتی ہے یا آپ اور آپ کے جو بیٹے تین ماشاءاللہ یان بیٹے وہ بھی کچھ کرتے ہیں اچھا ہوا یہ بیٹی نہیں ہے میری اس لیے بچوں کو ہی وہ سارا رول پلے کرنا پڑتا ہے بہت سے تو بچے بڑے بچے نے کوکنگ کافی سیتھی ہوئی ہے وہ رائس بڑے اچھے بنا لیتا ہے ٹھیک ہے باقی درمیان والا ہے وہ بھی چھوٹی موٹی چیزیں کرنے وہ تو ہلپنگ ہے انڈ ہے صحیح معنوں میں ہر کام میں اس نے ہاتھ بڑھانا ہے جو چھوٹے والا ہے وہ ایک بڑا پیشنیٹ قسم کا کک بنے گا مجھے لگتا ہے اس کو کسی وقت ہوتا بھی ہے کہ مجھے کک بنے گا وہ کر تو کمپیوٹر سائنس میں ہے کمپیوٹر میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے اس کا ماشاءاللہ دو سمیسٹر کمپلیٹ ہو گئے ہیں لیکن ککنگ کا اس کا پیشن ہے ککنگ کا وہ تجربے کرتا ہے غریب قسم کے بریڈ کے ساتھ چیز بنائے گا وہ ککنگ بہت زیادہ لیکن بہت زیادہ بڑا تھوڑا سب اپنا چھوٹا بزنس نے شروع کر لیا وہ ذرا انوالو ہو گیا باقی دونوں گھر میں جس وقت موجود ہوتے ہیں تو ماں کا پوری طرح ہاتھ بٹاتے ہیں ہر معاملے میں ککنگ کٹنگ برطن دھونے تک سفائی ستھرائی آپ نے بچوں کا بتاتے ہیں اپنی بھی بات کریں آپ نہیں کچھ کرتے ہیں راو صاحب بڑے لارڈ اور ناز نکھرے سے بیگم ان کا ٹیئر کرتی ان کی مانشاہاللہ آپ کچھ ہلپ کراتے ہیں اگر ٹائم مل جائے تو ٹائم مل جائے ہماری دی ٹو ڈے لائف روٹین لائف اس کے ٹائم نہیں مل پاتا میں اید کی بات کریں میں مجھے اس طرح لڑ اپنی جگہ پہ میرا ٹائم گھر میں اس طرح سے گزر لائف ہمارا ٹائمنگ کا ایشو وہ ہے شام چار پانچ بجے سے لے کے رات دو بجے تک دفتر نے سوالات کی آج پہلی مرد تر ٹرن چینج کرتے انیقا سبھی ایک سوال پوچھ نا چاہئے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ ایدی کی تریٹ کی جانب سے اور کتنی ایدی ملی ہے میرے ہزبن ورلڈ کے بیسٹ ہزبن جتنے سپورٹیو ہیں جتنے اندرسٹین سب سے ملتی یعنی میری چھوٹی بیٹی ہے اور وہ بہت بہت ماشاءاللہ ایکٹیو ہے اس کو ایدی دینے سے پہلے مجھے ایدی ملتی اور اس کے بعد اس کو ملتی پھر باقی لوگوں بچوں کو بھتیجوں کو دیتے ہیں ان کے بھی چار بھائیں بہن کوئی نہیں تو ان کے بھتیج بھتیج نہیں بہرام کو کنگ نہیں آتی لیکن میرا ہاتھ بھرور مٹاتے ایک زیادہ بھائی کرتی ہوں راو صاحب نے کمال کا کوئی صحیح ٹویسٹ کی ہے آپ بہرام کا ہاتھ اٹھ آتی اچھا تھوڑا سا صحابت کتنی ایک ایکسپرٹیز کس قسم کی کون سی اچھی لیش آپ کو مجھے اید کے شو سے پہلے پوچھ چاہیے تھا یہ پوری میز بھری ہوتی ہے اگر آپ کوکنگ کی ایکسپرٹیز کی بات کرتے تو کوکنگ شو کر لیتے ہیں اچھا خریداری کی بات کرتے ہم تو اپنی خوشیاں منا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ ٹیم بھی ناظرین ہماری اس طرح کی ہے یہ بلکل فیملی کی طرح ہے ہم لوگ شو میں بہت سیریس ہوتے ہیں لیکن اس سے پیچھے دونوں میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ہم لوگ آپ میں فیملی کی طرح رہتے دوسرے پاکستانیوں کی بات کرتے خریداری کتنی کی کس حد تک سرمایہ جو ہے وہ گردش کرتا عید کے ٹائم پر ایک بزنس جنریٹ ہوتا ہے اس بارے میں عید کے دو دن گزرے تیسرا دن تو ابھی ہے لیکن دنیا بھر کی طرح پاکستان کے اندر بھی ایکنومک ایکٹیوٹی بہت بڑے پیمانے پر جنریٹ ہوتی ہے رمضان کا پہلا عشرہ تو کاروبار بہت سست رہت ہے اور مختلف جو تاجر کمیونٹی سے میری بات بھی ہوئی اب تک جو فگرز ہیں اس کے مطابق رمضان مبارک اندر پاکستانیوں نے عید کی تیاری کے اوپر 75 ارور پیسے زائد کی رقم خرچ کی 75 بلین روپی پیسے دیکھ 20 کھوٹ سے زائد عبادی کا ملک بھی تھی یہ موقع ہوتا کہ غریب سے غریب بھی ہے اپنی افرٹ سے جمع پہنجی سے محنط مزدوری کر رمضان کے اندر روزہ رکھ رکھ غریب طرف بہت محنط کر رہت رہت بھلے 500 سو روپے کی خریداری کرتا ہے یا ہزار روپے کی کرتا ہے یا دو سو روپے کی کرتا ہے تو اپنی عید کی خوشیوں کو دبالا کرنے کے لیے خریداری ضرور کرتا ہے تو یہی وجہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا ایک ایک سائیکل جنریٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ستر سے پچھتر روپے سب سے فروغ تھی گزشتہ سال کے مقابلے میں آٹھ سے دس روپے زیادہ اس کے اوپر خرچ ہوئے اس کے دو تین وجہ ہو تھا کہ صورتحال بہتر رہی ہے اور رمضان کے اندر گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بہتر تھی تو یہ فیکٹر بھی بہت اٹریکٹ کرتا اس کے بعد موسم بہت میٹر کرتا مختلف تاجروں سے بات ہوئی اس مرطبہ رمضان کے اندر موسم بہت بہت رہا تو لوگ جو ایک مرطبہ خریداری کر کے نکلتے تو موسم اچھا ہوتا دوبارہ مارکیٹ کا روح کرتے تو اچھا موسم ہونے کی وجہ سے کچھ دوبارہ خرید لیتے اگر پاکستانیوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اس کے اوپر رقم خرچ کی ہے اور صرف یہ نہیں کہ اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے تو پاکستانی اور مسلمان عید کے موقعے کے اوپر وہ ایک بھرپور مذہبی جوش و جذبی اور عقیدت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر اور یقیناً خرچ کے بیچ میں ڈیفرنس بہت زیادہ ہوگیا یعنی امیر کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگیا غریب کے پاس بلکل کم ہوتا جا رہے ایسے میں اس طرح کے موقعے کے اوپر صدقہ خیرات کرنے کا بھی بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتا ہے دیفنیٹلی کیا یہ اوکیشن اس گیپ کو تھوڑا کم کرنے مدد کرتا جو گیپ کی بنیادی وجہ ہے وہ کرپشن ایک تو بہت بڑی وجہ جس نے یہ گیپ بڑھا دوسرا یہ فیر ڈسٹیبیوشن آف ویلت جو بہت ضروری ہوتی کسی بھی سوسائیٹی میں اسلام تو بہت زیادہ اس پہ امفیسز کرتا منصفانہ جو تقسیم دولت کی ایک وال نہیں کہتا وہ لیکن ایکوٹیبل اس کی بات ہمیشہ کی جاتی ہر نظام میں کی جاتی ہے اسلام اس پہ بہت زیادہ امفیسز کرتا بہت سے باعث بنتی ہیں جس میں ٹیررزم بھی ایک ہے اس کا ایک کہہ لیکن ریزن یہ ایکنومک ڈیپریویشن جو ہوتی ہے جس سے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں غربت کی وجہ سے لیکن یہ ہے کہ اس میں مجھے یہ خوشی ہوئی پہلی عیدوں پہ بھی یہ ہے اس حیث پہ بھی افورڈیبل پرائز پہ بھی آپ کو چیزیں ملی اگر آپ شلوار کمیز دس ہزار کا لے رہے ہیں یا سات ہزار کا لے رہے ہیں تو چار سو روپے والا بھی شلوار کمیز مارکیٹ میں آویلیبل ہے اس لیے وہ جو افورڈیبلیٹی ہے لوگوں کی وہ تقریباً اس کو ایڈریس کر دی ہے ہماری مارکیٹ اس طرح سے ان کو پتا ہے کہ سوسائیٹی میں کتنی کتنی کس کی جیب کتنا افورڈ کر سکتی ہے کتنا وہ خرچ کر سکتا ہے لیکن کلاس ڈیفرنس اس میں جو ہوتا ہے جب اس طرح سے ایک کلاس میں بہت زیادہ پیسہ چلا جائے ایک میں کم ہو جائے تو آپ کی بیچ میں کشن ایک ہوتا ہے جس کو میڈل کلاس کہتے ہے اپر میڈل کلاس لوگ کشن بیچ میں سے نکلتا چلا جاتا تو بہت زیادہ سیریس معاشرے میں اس کے ریپرکشن آنی شروع ہو جاتی ہیں بہت زیادہ بلڈی قسم کی طرف بھی چلی جاتی چیزیں بہت سیریس اور بھی اس کے کانسیکوینس ہوتے کچھ توڑے بہت ہم دیکھ بھی رہے ہیں جو کالج کی بھردی ہوتی تھی وہ ٹیپکل وہی آپ نے لینی ہوتی تھی اس کو نئے کپڑے سمجھے ہی نہیں جاتا تھا اید پہ چھوٹی اید پہ ملنے ہوتے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی اب اس طرح سے رہانی بہت ہوگی جنوریشن ہماری تو پورا سال ان کے خریداری چل رہی ہوتی اید پہ اگر شلوار کبیز ایک ترڈیشنل انہوں نے پہننا ہوتا وہ سال میں یا دو دفعہ پہننے کوئی ضرورت پڑھتی ہے ادر وائز وہ خرچے بڑھ گئے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے پورا سال چیزیں خریدنے کی وجہ سے چارم اید کا ہوتا ہے کہ تین سوٹ آپ نے بنانے سال کے اندر یا چلیے دوسری اید بھی اید بھی چار بھول لیجئے جتنے بھی سوٹ آپ نے بنانے وہ چار مبسترہ سنیرہ کیونکہ پورے سال خریداری ہو رہی ہوتی ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اید کا مزہ دوبالہ ہو جاتا جب اس کی تیاریاں اتنے جوش و خروش سے ہوتی بریک کی طرف جائیں گے اید ابھی ختم نہیں شو ابھی ختم نہیں ہوا واپس آئیے جلدی بیٹی ویلکم بیک آفٹر دو بریک نظرین بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کچھ لوگوں کے دینے دلانے کی عید کے موقع پر جس طریقے سے ایک ایک جو جنریشن ہوتا ہے سرکیلیشن ہوتی ہے پیسے کی اسی کے ساتھ ساتھ خیرات اور صدقات کا طریقہ بھی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے تقریباً سیم ایجی ہے کتنا خوبصورت لگتا ہے چھوٹا سا بچہ ویلکم بیٹیوں کو تیار کرنے میں زیادہ مزاتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پہن کے چھوٹی سا ٹریڈشنل کپڑے پہن کے کیسا فیل ہوتا ہے بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور اید کی رمضان کے اندر شاپنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ملووسات جو میری پہلی بیٹی ہے اس کی عمر اب چھ سال ہے ماشا اللہ اس کے بھی ہم کپڑے خریدتے ہیں لیکن وہ جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے جس کی عمر اب دس ماہ ہے اس کے جب ہم کپڑے خرید رہی ہوتے ہیں اس کا کوئی ہر کیچ خرید رہے ہیں یا اس کی کوئی اور چیزیں اس کے لیے خریدنے تو خریدتے وقت اس کی خوشی سب سے زادہ ہوتی ہے اور جب وہ جاتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا چار کم ہو جاتا ہے چھوٹی بیٹی اس سے بہت اٹیچ ہے اب ہم بیٹھیں گھر کے اندر سب لوگ آیا بچے بھی وہاں جمع ہوئے ہیں جہاں کہ بابا نظر آگے تو اس نے ہاتھ آگے بڑھائے گی اس کی کوشی ہوگی بس بابا مجھے اٹھا لیں اور وہ نہ چھوڑیں میری بیٹی کا بیائی ہے بابا سے کیوں اتنی بچے یہ میری مسیس مجھ سے بہت کوششن کرتی ہے لوٹر آگے انہوں نے یہ کوششن کیا کہ سارا دن میں ان کے ٹیکر کرتی ہوں اور ان کے ناز نقری اٹھاتی ہوں تنگ یہ مجھے کرتی ہے اور جب آپ شام کو آتے ہیں یا صبح جاہر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہوتے ہیں امیوی طور پر دیکھنے کو ملے شاید بیٹیاں باب سے زیادہ اٹیچ چھوٹے بچے کا جب وہ باب کو ملتے ہیں انہوں نے یہ ہوتا ہے کہ مجھے انہوں نے اب لے لیا تو وہ گھر سے باہر مجھے ضرور لے کے جائیں گے مجھے گاڑی میں بٹھائیں گے کچھ نہ کوئی نئی حرکت کریں گے تو وہ انجھوئے کرتے ہیں میری خال میں تو عید کے موقع کے اوپر بھی اس کی روٹین تھی کہ بس مجھے اٹھا کے رکھیں باہر دوست آیا درائنگ گروپ میں بیٹھے ہیں ان سے ملنے یہ کسی اور کے ملنے کے جا رہے ہیں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بس میں بابا کے ساتھ چپ کر رہا ہوں ان سے آج نورمی تو آفیس آ جاتے ہیں ہم دن بر پورے دن آفیس میں گزرتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں ایت کا موقع اس سے ڈوانٹیج حاصل کروں زیادہ سے زیادہ ٹائم بابا کے ساتھ سپینڈ کروں اچھا سپینڈ کرنے کی بات کریں تو ذرا سپینڈنگ کی طرف واپس آتے ہیں فراخت دل ہے قوم پاکستانی قوم دوسری ایسی قوم ہے جو خیرات اور صدقات کرنے کے اندر آگے آگے ہوتے ہیں پیش پیش ہوتے ہیں لیکن راوز صاحب خیرات اور صدقات کرنے کے علاوہ ایک بڑا امپورٹن فیکٹر ہے جس سے غلیبوں کا بڑا بھلا ہو سکتا وہ کرپشن کی روک تھام ہے یہ صرف اور صرف فراخت دلی کافی ہے یا پھر امپورٹنٹ بلکل فراخت دلی ہونی چاہیے نو ڈاؤٹ اس میں یہ تو احکامات ہیں ہمارے دین کے آپ کے جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کرو بانٹو خرچ کرو خرچ کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ فضول خرچی کرو آپ ضائع کرو مختلف ایسی چیزوں پہ جس سے سوسائیٹی کو فائدہ نہ ہو آپ کو ذاتی طور پہ تو پروجیکشن ہو شو آف ہو لیکن سوسائیٹی کو فائدہ نہ ہو خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ شیئر کرو آپ سوسائیٹی میں ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس وہ نہیں ہے اتنے معلومتہ نہیں ہیں اتنی چیزیں نہیں ہیں کسی کے بچے کی تعلیم کے لیے آپ اس کو ہیلپ کر دیں کسی کی بچی کی تعلیم کے لیے ہیلپ کر دیں ان کے اید خوشی کے موقع کے اوپر آپ کنٹیبیوٹ کر دیں کسی کو کتابیں لے دیں اس طرح کی کنٹیبیوشن جو ہے ہیلپ کرنے کے زمرے میں جو وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے لیکن ہمارے ہاں ایک بہت جو کرپشن سے بڑھ کے جو ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے ہم نے اپنے رمضان کے پروگرام میں بہت زیادہ بیگری اور جس طرح سے مافیا اس کو ڈیل کرتا ہے اب 240 بلین کی اگر ہم چیارٹی کر رہے ہیں جس میں ریلیجیس چیارٹی بہت زیادہ مذہبی حوالے سے بہت زیادہ چیارٹی ہوتی ہے اس میں سے اگر میجر چنگ وہ مافیا لے جاتا ہے تو وہ غریب کو اس کا فائدہ اس طرح سے نہیں ہو رہا جو آپ زکاة دے رہے ہیں آپ فترانہ دے رہے ہیں آپ آتے جاتے چوک چوک پہ چوک پہ پانچ روپے دس روپے پکڑا رہے ہیں آتے جاتے پانچ روپے رواجی فقیر بھی منید کرتا پانچ روپے دس روپے سے کم لیتا تو اس کی یوٹیلیٹی کیا ہو رہی ہے اس کو جو ہماری چینلائز نہیں یہ چینلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کو چینلائز کریں پروپر طریقے سے اس کے بعد اس کا سال میں دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان کے غریبوں کی قسمت سمر سکتی ہے اگر آپ صحیح اس میں سے اگر آپ ہر شہر میں چند کروڑ لگا کے ایسا سینٹر بنا دیں جہاں جو لاوارس لوگ ہیں یا اس قسم کے مانگنے جن کو پوچھ نے والا نیا او شیلٹر ہاؤس جہاں پر وہ رہے ہیں ان کو کھانے پینے کا انظام ان کا چیارٹی تو آئی رہی آپ اس کو کنٹیبیوٹ کرتے رہے لیکن یہ مخیر حضرات بہت کچھ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس خاتون بندہ یا ڈرائیور یا اس قسم کے لوگ محنت مزدوری کر کے اپنا کمہ رہے ہیں ان کو پیسے دینا بھی چاہتے ہیں ان کو دیں تاکہ ان کے آگے اگلی جنریشن کے لئے آپ کو کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں صحیح اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سویل جس بہت پاکستان کے اندر اگرچہ کوئی ڈاکومنٹیڈ فگر نہیں ہے کہ ہم کتنا صدقات اور خرات کی مدد میں خرچ کرتے ہیں یہ ایک 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 سویل اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ رقم اس سے زیادہ ہو پاکستانی دریاء دل بہت ہے اور بھلے کچھ جو میڈل کلاس بھی ہے جب وہ باز پاس دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی مشکل میں ہے کوئی اللہ چاہر ہے اس کے مدد کی ضرورت ہے لوگ بھرپور طریقے اس کے مدد کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ کہ ہمارا کرپشن کی اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہونے کے باوجود اتنے بد نظمی ہونے کے باوجود ہمارا ایک سوشل فیبرک کسی حد تک انٹیکٹ ہے لیکن جسی بات کی ضرورت ہے جو بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی اندر سسٹینیبل چینج جانی چاہیے پائدار ترقی کا جو کنسیپٹ ہے انڈویجیل جو ایک دوسرے کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں زکاة کی مدد بھی کرتے ہیں فترانے کی مدد بھی کرتے ہیں ویسے بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ درست ہے ہونا چاہیے لیکن دنیا بھر کے اندر جو اس کا اپٹیمم ایوٹلائزیشن ہے وہ گورنمنٹ کے ترہو ہوتی ہے سسٹم کے تحت ہوتی ہیں جو زکاة بھی کلیکشن کی جاتی ہے جو ملکہ گورنمنٹ ڈریکٹ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ اسی کی کنسیپٹ ہے جو لوگ عوام سے گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اس کا بہترین طریقے سے ایک لوگوں کی ویلفیر کو سامنے مدد نظر رکھتے اس کی اگر یوٹلائزیشن کی جائے تو یہ جو قربت ہے پائیدار طریقے سے پھر ہی ہوں سکتی ہے لوگوں کے لائف میں چینج آ سکتے چونکہ گورنمنٹ کے پاس رکم کو چینلائز کرتی ہے کہ لوگوں کی زندگی کے اندر تبدیلی لے کے آتی ہے لوگ اپنے تہی ایفرٹس کر رہے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے جو باقی زکاة کی نا کہ ون ٹائم آپ جس طرح بین ریز سپورٹ پروگرام ہے آپ نے فکس کیا ہو جی کہ لوگوں کو دس ہزار پہ بارہ ہزار پہ سٹائیپنٹ دینے تو لوگ اپنی شاید وقتی ضرورت کو پوری کرنے کی صلاحیح ترکتر کر لیتے ہوں لیکن انہیں یہ نہیں پتہ لانگ ٹرم بیسیس کے اپنے آپ کو خوشحال بنانے کی لئے کیا کرنا تھی وہ کام صرف گورنمنٹ کر سکھتی مچھلی کھلانے کی بجائے مچھلی پکڑنا سے کھاؤ جتنے روزگار کی طرف آئیں گے اتنا بہتر ہوگا اچھا اس سے ایک تو فراخ دلی پاکستانیوں کی ہے ہی ہے اوپر سے مہمان نواز یہ یعنی مجھے یاد بنو میں گئی تھی جب ایڈی پیس کا مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا وزیرستان وغیرہ کے اندر آپریشن ہو رہے تھے تو اس تائم پہ بنو میں خود کھانے کو بہت کم ہے اتنے پیسے نہیں لیکن انہوں نے آئی ڈی پیس کو اپنے گھر کا ایک کمرہ دیا ہوا تھا تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو کم ہو سکے مہمان نواز پاکستانی بہت ہیں رہو صاحب یہ تو ہماری چودہ سو سال پرانی تاریخ ہے جب رسول پاک نے ہجرت کی مدینہ گئے تو وہ ہی ایک ہم دوسرا بڑا ملک ہے جس نے ریفیجز کو رکھا ہوا ہے یہ تو ہماری بہت عالی روایات ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اتنا عرصہ لوگوں کو رکھنا اور جس طرح کا اب ہم وہاں سے رسپونس آرہا اس کے باوجود ہم ان کو ابنڈن کرنے کو تیار نہیں ہم ہم بلکل ان کو ابھی اپنے بہن بائیوں کی طرح تیار اپنا حصہ سمجھتے ہیں اپنی ذات کا حصہ سمجھتے ہیں ان لوگوں کو اور ان کے لئے مسلسل کنٹیبیوٹ ہوتا ہے ان کے لئے پاکستان گورنمنٹ پیسے دے پاکستان کے ٹیسوں سے بہت کو جا رہا ہے انٹرنیشنل ایڈ اس طرح سے نہیں آرہی پیسر رہا کہ یہ جگہیں جہاں پہ افغان مہاجرین وغیرہ وہاں سے یہ ٹیررس وغیرہ پناہ لیتے ہیں لیکن پاکستان نے اس کو برداشت کیا ایبزورب کیا سارے پیسر کو اور ان کو ابھی تک اسی طرح سے سبھال کر رکھتے ہیں میرا خیال ہے اعلی روایات جو ہماری خرابی ہیں اپنی جگہ پہ ہمارے جو سوسائیٹی میں مختلف لیول پہ گورنمنٹ کے لیول پہ باقی کرپشن کی ہم بات کرتے لیکن نو ڈاؤٹ یہ چیریٹی کے حوالے سے ہم دیکھ لیں مہاجرین کو یا اپنے جو بھی انٹرنی ڈسپلیس پرسن جب تھے ابھی بھی ہیں جو نورس وزیستان سے ہمارے ہوئے ہیں ان سب کے حوالے سے ہم نے بہت زیادہ جنروسٹی ہمیشہ دکھائی ہے یہ ایک روایتی طور پہ ہم زلزلے میں آپ دیکھ لیں زلزلے میں لوگوں نے بہت سے عجیب وغری واقعات بھی لیکن پورا پاکستان ٹوٹ پڑا کراچی سے لے گلگت اس علاقے میں لوگوں نے اتنا زیادہ آ کے مدد کی فیزیکلی چیزوں کے ساتھ کراچی کے اندر اس ٹائم پر ہوا کرتی تھی ہم پوری وہاں دیکھا تو امبار لگے ہوئے تھے یعنی پہاڑ بنے ہوئے تھے چیزوں کے اتنی امداد گئی تھی یہ اتنا زیادہ فراخدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں پاکستانی لیکن جب مہمان نوازی کی بات کرے تو اید بھی تو ایک ریفریشر کوس ہوتا ہے مہمان آتے آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو ایک طرح سے اللہ تعالی کی طرف سے آٹومیٹک ریفریشر کوس ہے ہمارے لیے اور سب لوگ اس کو آپ کسی گھر جاتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے عزیز و قارب کے ہاں یہ دوستو دوست اب آپ کے گھر تو یقین ہے آپ سب لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں اور ایک افکورس ہمارے دین کے اندر بھی اس کا ایک بڑا واضح اس کا درس بھی ہے لیکن جہاں پر ہم بات کرے تھے مہاجرین کی تو آج ہم اپنی عید کے اس موقع کے اوپر ان لوگوں کو بھی نہیں بھول سکتے جن ملکوں کے اندر خصوصا ہم کشمیر کی بات کریں جہاں بھارتی مظالم کی وجہ سے رمضان کے اندر بھی وہاں پر لوگوں کو شہید کیا گیا بھارتی مظالم وہاں پر جاری رہے اور یقیناً جن کے پیارے رمضان میں ان سے بچھڑے ہوں گے ان کے لیے عید نہیں ہوگی تو ہم اس عید کے اس موقع کے اوپر ہماری ہمدردیاں کشمیریوں کے ساتھ بھی ہیں اور ہماری دعا بھی ہے کہ ان کو وہاں پر انہیں ازادی ملے انہیں امن نصیب ہو اور بھارتی مظالم سے انہیں چھٹکارہ ملے اس کے ساتھ افغانستان اس کے اب رمضان کے مہینے میں افغانستان کے اندر بھی ایسے بڑے واقعات ہوئے دہشتگردی کے اس کے بعد ایراق اس کے بعد شام اس کے بعد یمن کے اندر حالات بہتر نہیں اب قطر کے ایک تنازہ کھڑا ہوا ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام موالک اندر امن قائم کرے اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دہشتگردی کی باعث اور ایسے دہشتگردوں کے حملوں کے باعث ملک بدر ہو کے مختلف ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں انہیں بھی ہم عید اس موقعوں پر عید وش کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ان ملکوں میں امن قائم ہو موجود ہیں اس کے بعد جو پاکستان کے اندر ریجسٹرڈ مہاجری نے وہ چودہ لاکھ ہیں اور شاید اس کے علاوہ بھی جس طرح فانسطان سے ہمارے یہ آل مورس فکر اگر آپ اوورال کریں نا مستر بھگلا دیج سے بہت سے لوگ ہیں جو اکاؤنٹ فار نہیں ہے اس طرح سے آپ کے ہاں یہ پچیس سٹھائیس لاکھ کے قریب لوگ ہوں گے جو مہاجرین کی صورت میں پاکستان میں موجود ہیں جو روہنگیا مسلمز بھی کچھ ادھر آئے ہوئے ہیں باقی کچھ بنگالی بھی بہت سارے لوگ سب کو ملا کے یہ تقریباً ہمارے بھی راؤنڈ اتنی ہوں گے پچیس سٹھائیس لاکھ کے قریب لوگ ہوں گے تو ہماری دعا ہے کہ جو عالمی عمد مسلمہ کے درمیان مختلف وجہوں سے جنفاق پیدا ہوتا ہے جو اتفاقی رائے نہیں اتفاقی رائے پیدا ہو یہ خود اپنے مسائل ملک بدری سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لئے تو جو لوگ سالوں سے اپنے ملکوں کے سب لوگ اپنے ملکوں کے اندر اپنے شہروں کے اپنے پیاروں کے ساتھ عید کے موقع پہ تو نراز رشتدار بھی آپس میں ملتے ہیں کہتے ہیں تین دن سے زیادہ رشتداروں سے نراز نہیں ہونا چاہیے اسلامی کے لئے ہیں کسی سے بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہاں اس موقع کے اوپر کیا سعودی عرب قطر یہ بھی کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ دیکھئے ہے تو مسلمان ملک ایک طرح سے آپس میں بھائی بھائی ہو پتہ نہیں کہ یہ کیا سوجی ہے میڈل اسٹ میں یہ عجیب و غریب قسم کی صورتیال بند رہی ہے رمضان بھی ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے لوگ بہت امپیشنٹ ہوئے ہوتے حالانکہ سبر کا سیکھتا ہے بندہ امپیشنٹ ہوئے ہوتے تو یہ رمضان میں سعودی عرب بھی پتہ نہیں روزوں کا اثر ہے ان پہ کیا امپیشنٹ ہوگئے اس طرح سے اتنا انہوں نے سیریس قسم کا بہت ہی سویئر سٹیپ ایک دم سے لے لیا بجائے اس کے کہ پہلے تھوڑا سا اس کو پریشرائز کرتے طریقے سے تو اس کو معاملات کو ٹھیک کریں کوش کرتے ہیں لیکن ایک دم سے ایک سٹیم سٹیپ لے لیا ہے اب دیکھیں اس پہ اس طرح کے جب ایک دم سے ایک سٹیم سٹیپ لیتے ہیں وہ پھر بڑے ایگو کے مسائل اس میں شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کو واپس آتے آتے ہیں ٹائم لگتا ہے اب جو چینج آف وہاں پہ کہلے کہ سکسیسر کی چینج ہوئی ہے سعودی عرب میں جو سلمان جو اب بن گئے ہیں کراون پرنس ڈیفنس میسٹر بھی ان کے بہت انفلوینشل بیٹے ہیں بادشاہ کے بہت انفلوینشل ہیں اور سنے پڑے ہارڈ لائنر ہیں وہ اس لیے اب تھوڑا سا مجھے تھوڑا ڈیفیکنڈ ہوتا نظر آ رہی ہے یہ صورتحال مزید اللہ نہ کرے کہ بہت زیادہ خرابی ہو کیونکہ سارے انسان بھی ہیں پھر ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں سارے اس پورے خطے میں اور جس کا ان کی صورتحال وہاں پہ بنی ہے شام سے لے کے یمن وغیرہ اور اب قطر کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے ٹینشن شروع کر دیا پھر ایران اگر اس کے ساتھ وہ صورتحال ہو جاتے ہیں ایران راکی بہر ہم دے چونکہ آٹھ سال کتنی تباہی پھر ہی اس علاقے میں تو یہ ساری چیزیں اللہ دعائی کی جا سکتی ہے اللہ تعالی ربضان میں بھی لوگوں نے بڑی دعائیں کی ہیں ہم ان تمام لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہتے ہیں عید کے موقع پر سیرو سیاحت یہ بھی بہت ہوتی ہے اور دیفنیٹی پاکستان کے اتنے خوبصورت مکامات ہیں ناران کاغان مری تو یہ بڑے بیسک ہو گئے اب اس سے بھی آگے جائے جائے کشمیر میں جائے جائے گلگت بلتستان کے اندر ہنزہ کی طرف جائے بہت خوبصورت مکامات ہیں اور سویجلینڈ بھی بڑا خوبصورت ہے لیکن میں ابھی پڑھ رہی تھی کچھ تیر پہلے کہ سویجلینڈ میں ایک گاؤں ہیں جس کی آپ تصویر نہیں لے سکتے ہیں مطلب عید کے موقع پر ہمارے آتوں سہر و سیاحت ہیں اس سے مجھے 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 یہ کیسا گاؤں ہیں یہ کیوں سویجلینڈ بیسے بہت خوبصورت ملک ہے خوبصورت پہاڑ سر سبز و صداب جھیلے نیلا پانی دنیا بھر کے لوگوں کے لئے بہت پرکشش مکامات لوگ جاتے ہیں سویجلینڈ کا شہر ہے برگن وہاں پر اس کی بھی خوبصورتی قابل دید ہے وہاں پر جتنے سہا جاتی ہیں سویجلینڈ راج کا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پر ان منظر کو اپنے کیمروں کے اندر محفوظ کریں جب وہ واپس لوٹیں تو اس کو دیکھ سکیں تو وہاں پر وہ سویسٹ لوگ ہیں وہ اپنی اس خوبصورتی کو اور صفائی کی لحاظ سے بہت کیرفول ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ان کا خوبصورت نیچرل ان کا نظام میں وہ بھی کسی طرح سے متاثر نہ ہو ایک مرد پیس ہوا کہ وہاں پر جب انہوں نے دیکھا جس برگند گاؤں کو یہ خوبصورتی بھی متاثر نہ ہو اور اس کے بعد جتنے اور زیادہ لوگ کھچے چلے آتے ہیں تو ایسا نوکی الٹی میٹھلی جو برگند شہر اس کی گاؤں کی خوبی ہے وہ آج سے ختم ہونا شروع ہو جائے انہوں نے ایک چھوٹا سا وہاں پر اپنی ریگولیشن بنائے اور بزابطہ جرمانہ انہوں نے کچھ ڈالر فکس کیا ہوا ہے کہ اگر آپ وہاں پر اس کی کوئی بھی سیاہ آئیں آپ انجوائے کریں لطف اندوز ہوں دیکھیں لیکن آپ نے اس کی تصویر نہیں بنانی شاید سویزلینڈ جیتنا خوبصورت ملک ہے وہاں ہی اس کا پوائنٹ ہوگا کہ آپ خوبصورت مقام پہ جائیں گے لیکن تصویر بنانا مانا ہے لیکن آج کل تو تصویر ہیں سلفی بڈا نوامل ہیں بیراو صاحب سویزلینڈ سے کم نہیں ہے کوئی شک نہیں جنیوہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے جنیوہ کے ساتھ ہے خوبصورت جگہ نوڈا میں پہلے بھی ذکر کر رہا تھا اپنے پروڈیوسر صاحب سے میرا ڈسکشن ہو جاتی میں نے کہا وہاں پہ ایک دو چیزیں جو ہم سے ڈیفرنٹ ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک تو سمیٹری بڑی ہے اب وہاں پہ بلڈنگ اس طرح نہیں دیکھے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں رنگ برنگی دروازے عجیب و غریب ایک اور ڈیزائن کی بلڈنگ ہے دوسری اور کیا تیسری اور کیا سمیٹری بہت ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں ایک ہی طرح کے گھر بنے ہوئے ہیں ایک ہی طرح کی بلڈنگ بنے ہوئے ہیں دروازوں کے رنگ بھی ایک ہیں سڑک اور فٹ پاتھ وہ بھی ایک بڑی سمیٹری میں ہے ساری چیزیں صفائی سترائی جس طرح سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد لوگ وہاں کے جس طرح سے وہ آپ کے بڑے ان کے ایک لائیف سٹائل ہے جس طرح سے وہ کرتے ہیں ڈسپلن طریقے سے تھوڑا سا بہت زیادہ تو نہیں ہے کسی اپنے کام سے کام رکھنا کسی کو نہیں ہے ہماری طرح بندہ تیسرے ملے سے بھی گزر رہا ہے تو اس پہ بھی کومنٹ ہم کر دیتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں نظر رکھتے ہیں یہ اچھی بات ہے اس کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیلس فیل کرتے ہیں لوگوں کو جیلس ہوتے ہیں یہ ہوتا تھا کہ حنود شدہ پینٹنگ ان کی تصویر روکی جاتی ہے مختلف ملکوں میں آپ جاتے ہیں کیونکہ وہ کیمکل لگتا ہے کہ فلیش لائٹ استعمال نہ کریں اب تو انہوں نے بھی جاز دیدیا کہ فلیش لائٹ آپ یوز نہ کریں تو پتہ نہیں ان کو کوئی تواہم ہے یا واقعی چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ نہ آئیں چلی اتنا ضرور ہے کہ پاکستان کے نوردن ایریاز بھی کچا کچ بھرا ہوا امری اس وقت بھی امری روڈ بلکل بلکڈ ہوتی ہے ایڈ کے تیسرے دن جب لوگ واپس جانا شروع ہوں گے بلکل بلکڈ ہوگی تمام کے تمام راستے راہو صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہل صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کو میری طرف سے عید مبارک آپ سب کو بھی میری طرف سے عید مبارک لیکن یہ طرح ضرور ہے انجوئیمنٹ کرتے کرتے ملک کی صفائی ستھرائی غریبوں کا اور ساتھی ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کا ضرور خیال رکھئے گا کئی آپ کی انجوئیمنٹ کسی کے لیے مسئلہ نہ بن جائے میٹھی عید کو میٹھے لفظوں کے ساتھ گزاریے ہمارے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹویٹر پر موجود ہے اپنا ہم بہت خیال رکھئے اللہ حافظ و ناصر موسیقی